بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورد میں ہوں آجز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آجز نیازی ویلوگ اچھا آج تھوڑا سا باہر نکلا گھر سے تو دیکھا کہ بچے جو ہے وہ چند بھیڑ بگنیاں چرا رہے ہیں تو مجھے اپنا چودہ پندرہ سال پہلے کا دور یاد آ گیا ہم بھی جب چھوٹے تھے میں جب پانچ سال کا تھا ہم بھی بھیڑ بگنیاں چراتے تھے وہ دور بڑا انٹرسنگ تھا اب جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ مشکلات بھی بڑھتی گئیں دور اب بھی انٹرسنگ ہے لیکن اس طریقے کا نہیں ہے جس طریقے کا پہلے ہوتا تھا سکول سے واپس آئے بھیڑ بگریاں چھیڑی بھیڑ بگریاں کو چھوڑ کے گراؤنڈ میں چلا گیا وہاں کھیلے کھودے خوب کھیلے کبھی ایسا ہوتا کہ بھیڑ بگریاں جو ہے وہ کسی کے فصل میں چلی جاتی وہ وہاں سے نکال کے گھر لے جاتا ہم جو ہے کھیل کھود کے بعد جب واپس جاتے گھر تو گھر میں بگریاں ہوتیں وہاں پھر تھوڑی بہت بیستی ہوتی یہ جو ہے سلسلہ ہوتا تھا اس وقت اب جو ہے اب تو اس طریقے کا محول نہیں رہا لیکن اب بھی میں ایسے گھر سے باہر نکلا تو وہ جو یادیں تھیں وہ ساری میرے ذہن میں گھومنے لگیں بارحال زندگی ہے اس نے تو گزرنا ہے اب پہلے ہمارا بچپن تھا اب ہمارے بچے وہاں پہ ہیں ہم اپنے بڑوں کی جگہ پہ آ گئے ہمارے بڑے جو ہے وہ اپنے بڑوں کی جگہ پہ چلے گئے زندگی ہے اس کا تو سرکرہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر دور کو بندہ انٹرسٹنگ بنائے اب جب ہمارا جو دور گزرا بچپن کا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا لیکن ایسا نہیں ہوتا دور جو ہے وہ ہر انٹرسٹنگ ہوتا ہے اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کی اپنی خوبصورتی ہے اس کا اپنا حسن ہے اب اس سے جب اگلے دور میں ہم جائیں گے تو اس کا اپنا حسن ہوگا پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے جو یہ وقت گزارا ہے جو بیس سال اکیس سال اٹھارہ سال اس سال کا جو دور تھے یہ جو ہم نے وقت گزارا یہ سب سے بہترین تھا اس کے علاوہ ہم جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں سکول لائف سب سے بہترین تھی پھر کالج لائف سب سے بہترین تھی یونیورسٹی لائف سب سے بہترین تھی بہرحال ہر دور کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے ہر دور اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے تو آج وہ مجھے ساری باتیں یاد آگئیں وہ کھیل خود یاد آگیا جو اب تو نہیں ہے لیکن اس وقت آج سے بارہ تیرہ سال پہلے چودہ سال پہلے اس وقت یہ اروج پہ تھی گیمیں بھی اروج پہ تھی اور اب کبھی اگر وہ گیمیں کوئی بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے تو آپ کو ضرور دکھائیں گے کہ اس وقت ہم کون سی گیمیں کھیلتے تھے اب تو صرف اور صرف وہ انٹیاں جو ہے وہ بچے کھیلتے ہیں اس کے علاوہ کوئی خاص چیز باقی نہیں رہی جو گیمز اس وقت ہم کھیلتے تھے